اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیلی کوکنگ بلوک تو ویورز بن رہی ہے یہاں چکن بریانی جو کہ ہے تقریباً چاول ہیں ساڑھے تین کیجی اور چکن ہے تین کلو تو یہ ہے کٹی میٹ سابود دھنیا سابود گرم مسالہ اور سابود دھنیا اور سونف کو ہم اس میں کوٹ کر ڈالیں گے چاول ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیے ہیں اب ہم اسے بھگا دیں گے اور چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف تو ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا اس کی بھنی کیجئے گا ٹیمارٹر تقریباً دو کلو کے قرب ٹیمارٹر ہیں اور ہری میچے دیکھ لیجئے آپ اچھے طرح سے اچھے خاصی تعداد میں ہیں اور جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ تین شان کے بریانی مسالے کے تین پیکٹ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پوٹی میچے بھی ایٹ کی تھی اور ہری میچے بھی اچھے خاصی ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ یہاں جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم اس پہ اپنی بیاس کو ایٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ چلتے رہیے اور سپورٹ کیجئے ڈیلی کوکنگ فلوک کو ویڈیو کو فل وچ کیجئے فیڈ بیٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تو ہم نے ساتھ ساتھ گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ اور سوکھا دھنیا ثابت دھنیا جو کہ ہم نے اسے کوٹ لیا تھا اچھی طرح سے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی پیاز ہوگی براؤن تو ہم اس میں ایٹ کریں گے ادلک لہسن کا پیس جو کہ ہم نے بھی کچھ فریش پیسا ہے یہ دیکھئے زبردست خوشبو آ رہی ہے چکن ایٹ کر لیے ہم پہلے اس میں ایسا کریں گے چکن کو جو ہے اچھی طرح سے فائی کر کے پہلے سیپرٹ کر لیں گے اور پھر مسالہ بھونیں گے تاکہ چکن ٹوٹے نہیں اور یہ پیریانی بن رہی ہے ایک دعوت کے لیے تھوڑا سا میسی آپ کو آس پاس کا ایریا نگر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ جو کہتے ہیں جسے کیا انگیٹھی اس کے اوپر بن رہی ہے تو وہ تھوڑا سا کچھن سے ہٹ کر بن رہی ہے آس پاس چیزیں پھیلی ہوئی ہیں یہاں پہ ہم چکن کچھ کر لیں گے سیپرٹ چکن اچھی طرح سے فائی ہو گئی ہے اور اس میں اڈرگلیسن اور گرم مسالے کا ٹیسٹ شامل ہو چکا ہے تو جناب یہاں اب ہم ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیمارٹر اور ہری ملچے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں تمام سپائسز بھی ایڈ کر دی ہیں جو کہ ویڈیو مجھ سے ہو گئی ہے اسکپ تو میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں اس مسالے میں میں نے تقریبا سات اسپون یعنی سات چمچے کٹی ہوئی مجھ ایڈ کی ہے اور شان بریانی مسالے کے تین ساشے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا اوپر سے گرم مسالہ مزید ایڈ کیا تھا پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے چکن کو واپس اس میں مسالہ چھتا نہ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں چکن کو ایڈ کر دیا اب مسالے میں بھی ہم چکن کو اچھی طرح سے پکائیں گے تو چاول بھیگے ہوئے ہمارے تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکے تھے ہم اسے دوبارہ سے واش کر لیں گے تو جناب کچھ ویڈیوز جو ہیں مسالے کی اسے اسکرپ ہو گئی ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقریباً سات ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی مچیرہ الگ سے آٹ کی ہیں تین پیکٹ کے الگ سے تین پیکٹ کے علاوہ ساتھ مچے اس میں ایڈ ہوئی ہیں اور جو کہ یہ تھے چاول تو جیسے کہ جتنے ہمارے چاول ہوتے ہیں ہم اسے دبل پانی اٹ کرتے ہیں تو جس مگ سے ہم پانی اٹ کر رہے ہیں اسی مگ کے حساب سے میں نے چاول لیتے ہیں تو اسی کے دبل پانی ہم اٹ کر رہے ہیں جیسے اگر یہ مگ ہوگا تین مگ ہوگے تو پانی ہوگا اس میں چھ مگ ہوگا اور چاول جو کہ پہلے سے بھیگ ہوئے تو ہم اس میں تھوڑا پانی کم کر دیتے ہیں یہاں ہم اس میں وہ دینوں کو اچھی طرح سے واش کر کے اس میں اٹ کر رہی ہیں تو پانی میں تو چاول میں اوبال آنے کا بیٹ کر رہے ہیں اور سرجیوں کے دین ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے سرجیوں میں گیس کا رولہ پڑ جاتا ہے گیس ہو جاتی ہے سلو اور بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اتنی سیادہ مقدار میں بریانی بناتے ہوئے کہ گیس بھیج میں کم ہو جاتی ہے تو چاول بیٹ نہ جائیں لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ چاول بہت ہی اچھے بنے تھے تو یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کلر آرہا ہے بریانی کا تو ہم اس کو چلا کے چیک کریں کہ پانی کتنا ہے ساتھ ساتھ پکاتے جا رہے ہیں تو پانی کھو رہا ہے سلولی سلولی بکوز آف گیس گیس کی وجہ سے سبرتس کرمہ کرم بریانی تیار ہو رہی ہے اس میں پھوٹ رہا ہے تو یہ دیکھئے تکلیون پانی کھو چکا ہے ہم اسے رکھ رہے ہیں دم پر تو جناب دم پر رکھنے کے بعد کچھ لوگوں کی چوائستی کے سفید چاول کو رکھا جائے اور کچھ لوگوں کی چوائستی کے کلر والے بنایا جائیں تو دم پر رکھنے کے بعد اس میں ایڈ کیا گیا زلدے کا رنگ یہاں دیکھئے یہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ اب ہم اسے چلا کر چیک کریں پانی پشک ہو گیا ہے تو کچھ لوگوں کی سجیشن کے بعد یہاں ایڈ ہو رہا ہے زلدے کا رنگ کیونکہ یہ تھی دعوت کی بریانی اور تقریباً سب ہی لوگ گھر میں موجود تھے تو یہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں تو کلر فل بریانی چاہیے تو آخر میں اس میں ایڈ کیا گیا زلدے کا رنگ تو ویورس کیسے لگی آپ کو میری یہ بریانی ضرور کومنٹ میں کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اور ساتھ ساتھ مجھے یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کے سپورٹ کی بینا میرا چینل بلکل بھی نہیں ہو سکتا تو آپ لوگ کے سپورٹ کی بے انتہاز ضرورت ہے موسیقی